بوئی کی شروعات ہنڈری کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کئی سال بلٹری میں گزارنے کے بعد ہانگ کانگ واپس آیا ہے اور اپنے دائی کریئر کی شروعات کے لیے جوب کی تلاش میں ہے ہنڈری جوب کی تلاش کے لیے کی سکول جاتا ہے اور پنسپل دیکھتا ہے کہ اس سے پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں لیکن جب وہ ہائر اوفیشل کی طرف سے لیٹر دیکھتا ہے تو ہنڈری کو جوب دے دیتا ہے ہنڈری کے کلاس میں جانے سے پہلے پرنسپل بتاتا ہے کہ جس کلاس کو وہ پڑھانے جا رہا ہے وہ اسکول کے سب سے شیطان بچوں کی کلاس ہے اگلے دن جب ہنڈری کلاس میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف افراہ تفری مچی ہے کچھ سٹوڈنٹس تو رہے ہیں کچھ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور کچھ گا رہے ہیں کچھ تو چولہ جلا کر کھانا پکا رہے ہیں ہنڈری کے کلاس میں آ جانے کے بعد بھی وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں جاری رکھتے ہیں ہنڈری سٹوڈنٹس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہ سننے کا بہانہ کرتے ہیں ہنری بھی ان کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ کھانا پکانے والے سٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ وہ کم کھانا پکائیں کیونکہ اس میں بہت سیادہ سوریم ہے اس کے بعد وہ زوفانہامی لڑکے کے پاس جاتا ہے جو گٹار بچا رہا تھا اور اس میں وہ اس کی مدد کرتا ہے آخر کار سٹوڈنٹس بھی اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں وہ بوٹ پر اپنا نام اور فون نبر لکھتا ہے کلاس ہی میں سے کوئی لڑکا ہنری کے فون کرتا ہے اور کلاس سے نکل جانے کا کہتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسے دوبارہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے کام میں بصروف ہو جاتے ہیں ہنری کو غصہ آتا ہے وہ چاک اٹھاتا ہے اور ربر بین کے ذریعے کمرے میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے کلاس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس سپلائی روم میں بیٹھ کر سموکنگ کر رہے ہیں کہ تب بھی سکول کی باسکٹبال ٹیم سپلائی روم میں آتی ہے ٹیم پریکٹس کر رہی ہے اور جیک اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہا ہے اس کے بعد جیک سٹیڈیم میں بوتل گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹیم دیڈر گر جاتا ہے جیک اور اس کے دوست ہنستے لگتے ہیں دوسرے یہ جانب سکول کی پرنسپل پریشان ہے کیونکہ ایڈکیشن بورٹ سالانہ فن میں بیس ویزت کٹوٹی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے بورٹ کے لوگ اگلے دن سکول کا دورہ کرنے آتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلا سکیں کہ فنز کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے اسی وقت ہنری کلاس میں داخل ہونے لگتا ہے اور پانی کی بالٹی کو دور پھیک دیتا ہے جو سٹوڈنٹس نے اس کا مزاق اڑانے کیلئے لے رکھی دی ہنری جیک سے سگرٹ مانگتا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے تین اجزہ کے بارے میں پوچھتا ہے اور جب زوفہ صحیح جواب دیتا ہے تو ہنری اسے اس دن کی چھٹی دیتا ہے یہ دیکھ کر باقی سٹوڈنٹس بھی ڈیسک پر ہاتھ مار کا چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں ایڈوکیشن بوٹ کی آئے ہوئی تین یہ سب دیکھتی ہے اس کے بعد ہنری سب کو ایک ایک سگرٹ دیتا ہے کیونکہ ہنری چانتا تھا اس بگڑی ہوئی کلاس کو کیسے پڑھانا ہے ہنری سٹوڈنٹس کو سموکنگ کرنے کے نخصانات بتاتا ہے گھنٹی بچتی ہے اور ہنری سب کو سگرٹ واپس کرنے کو کہتا ہے اگلے دن کیفیٹیریا میں باسکتبال ٹیم کا کپتان جیک کے دوست کو ٹانگ پر ٹرپ کرتا ہے جس سے دونوں گروپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور اس جگہ کو تباہ کر دیتے ہیں اس کے بعد جیک ہنری کو کہتا ہے کہ امیر بچوں کو کوئی سزا نہیں ملتے بعد میں پرنسپل ہنری کو بتاتا ہے کہ اس کی کلاس کے پانچ سٹوڈنٹس کو لڑائی شروع کرنے پر موطل کر دیا گیا ہے سکول کے بعد امیر بچ سٹوڈنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے فائلے دیکھتا ہے پہلے لڑکے کا نام زوفا ہے جس کا باپ پاکستان سے ہے اور زوفا پر اکثر اپنے محلے میں چوری کرنے کا الزام لگائے جاتا ہے زوفا کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ ایک اچھا میوزیشن بنے دوسرا سٹوڈنٹ ڈین نامی لڑکی ہے اس کی پیدائش سے ہی اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتا تھا ڈین پوری زندگی اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے میں گزار چکی ہے پھر بھی اس کے باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ ترجی دیتا ہے اس کے بعد بروس اور اس کے بھائی کرس کو دیکھتے ہیں بچپن میں ان کی ماں دونوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور ان کا باپ اس صدمے کی وجہ سے شراب پینے لگ گیا تھا اسی لئے کرس پیسہ کمانے کے لیے ایک سٹور پر محنت کرتا ہے اور دوسری جانب بروس ویڈیو گیمز کھیلنے لگیا آخر میں ہنری کو جیک کی خاندان کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملتی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم جیک کو ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کی طور پر کام کرتے دیکھتے ہیں وہاں ایک بزنسمن جان جینگ آتا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ تمام کا دل سے شکریہ اور جب یون کا دھیان کہیں یون ہوتا ہے تو جیک اس کا فینسی لائٹر اٹھا لیتا ہے لیکن یون گینگ اسے پکڑ لیتا ہے یون کے آدمی جیک کو بہت مارتے ہیں لیکن جب وہ اس کا والٹ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سٹورنٹ ہے اسی لئے یون اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور پود ڈیلیوری کا کام کرنے کی بھی پیشکش کرتا ہے اس کے بعد ہنری زوفا کو ایک بریچ پر ملتا ہے زوفا کو موٹیویٹ کرنے کیلئے ہنری وہاں پبلک میں گانے لگتا ہے تھوڑے دیر بعد زوفا بھی اسے جوائن کر لیتا ہے اور وہ پہلی دفعہ سب کی سامنے کھل کے گانا گاتا ہے اگلے سین میں بروس کا باپ ہمیشہ کی طرح لیٹ آتا ہے اور انہیں سٹور سے شراب لے کر آنے کا کہتا ہے جب وہ دونوں شراب لانے سے بنا کر دیتے ہیں تو وہ ان پر چلانے لگتا ہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اگلے دن ہنری ان دونوں کے باپ سے ملتا ہے اور اپنے بیٹوں کی خاطر اپنا علاج کروانے پر راضی ہو جاتا ہے ڈین کا باپ میک اپ پرادکٹس لے کر آتا ہے اور اسے یہ اپنے آپ پر اپلائی کرنے کو کہتا ہے ڈین اپنے باپ پر غصہ ہوتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی پر میک اپ کر کے وہاں سے باہر نکل جاتی ہے وہ اپنے باپ کی گاڑی لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ہنری آ جاتا ہے ہنری سے بتاتا ہے کہ اسے لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے اس کے بعد ہنری سے کار ریس ملے جاتا ہے اور اس کے باپ کو بھی بلا لیتا ہے ریس شروع ہوتی ہے اور باپ بیٹی دونوں ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے اور آخر کار جب ریس غتم ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک گاڑی ڈین کو ٹکر مار دیتی ہے لیکن وہ اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کا باپ سمجھتا ہے کہ کہیں ڈین گاڑی کے نیچے نہ آ گئی ہو تو جور جور سے رونے رکھتا ہے اسی وقت ڈین کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے جب ڈین اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اگلے دن بروس اور کرس ایک شرابی کے ٹھیک ہونے پر اس کا انٹرویو لینے ہسپتال جاتے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کوئی شخص اور نہیں بلکہ ان کا باپ ہے سٹوڈنٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے شراب پینا کیسے شروع کی تو ان کا باپ جواب دیتا ہے کہ اسے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اسی لیے میں نے شراب پینا شروع کر دیا اور بھول گیا کہ میرے دو بچے بھی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے وہ اپنے بچوں سے معافی بھی مانگتا ہے آخر میں دونوں بھائی رونے رکھ جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک یون کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جیک کو پیسے دیتا ہے اور اسے ایک پائٹر کی ڈرنک میں نشہ ملانے کا کہتا ہے جیک پائٹر کی ڈرنک میں نشہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یون پہ الزام لگاتا وہ اسے ماننا شروع کر دیتا ہے اور ایک لاکر میں بند کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ہینوری وہاں آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ تو گھر واپس چلا گیا تب ہی جیک بدد کے لیے بکارتا ہے ہینوری یہ دیکھ کر ان سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے مارشل آرٹس سکل سے وہ سب کو آسانی سے پچھار دیتا ہے ہینوری ان کے ایک فائٹر کو آزانی سے ہرا دیتا ہے جو چند بینٹوں میں لڑائی لڑنے والا تھا اس کے بعد ٹی وی پر ایک خبر چلتی ہے کہ کیسے ٹیچر نے اپنے سٹوڈنٹ کو بچانے کے لیے ایک فائٹر کو مار پیٹ کر دی سکول میں ہینوری کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے اور سٹوڈنٹس اس کی عزت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلاس میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیسے تھے پھر ہمیں ایک فلاش باک دکھایا جاتا ہے لڑائی کی وجہ سے اسے سکول سے موتر کر دیا گیا تھا اگلے دن سب سٹوڈنٹس ہینوری کی کلاس میں توجہ سے پڑھنے آتے ہیں اور آنے والے کالج کی انتہانات کے لیے سخت محنت کرتے ہیں ہر کوئی بہت اچھا کر رہا تھا سوائے بروس کے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بروس نے انشاء کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک دن وہ اپنے گھر کی بالکنی سے کھڑا ہو کر چھلانگ لگا دیتا ہے اسے ہسپتال لے جائے جاتا ہے اور وہ قومہ میں چلا جاتا ہے میری اس کا الزام ہینوری اور اس کے سکول پر ڈالتا ہے ایجوکیشن بوٹس کے میمبر ہینوری کا انٹیویو کرتے ہیں اور اس کا تیچنگ لائسنس منسوخ کر دیتے ہیں جب وہ اپنا سوان باندھ کر سکول سے باہر نکلتا ہے تو سب سٹوڈنٹس اسے رکنے کو کہتے ہیں ہینوری کے ڈاگ ہونے کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس دن وہ بہت زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہینوری ایک بہت اچھا ٹیچر ہے اگزام شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے جاک اور اس کے تمام سٹوڈنٹس کو ہینوری کی طرف سے ایک میسج آتا ہے اور وہ انہیں ایک جگہ پر ملنے کو کہتا ہے جب سب سٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یون کی ایک جال تھی اور یون اگزام میں اس کرانے کے لیے سب سٹوڈنٹس کو قید کر لیتا ہے وہ ایسا ہینوری کو سبق سکھانے کے لیے کرتا ہے کچھ دیر بعد ہینوری سکول پہنچ جاتا ہے اور اسے یون کے پلان کا پتہ چلتا ہے اسی وقت ہینوری یون کے اٹھے پہ پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی شاندار فائٹ کرتا ہے ہینوری سب سٹوڈنٹس کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے اور وہ تمام ایکزام دینے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں سٹوڈنٹس امتحانی ہال میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ ہینوری یون سے لڑائی کرتا ہے جب وہ آپس میں لڑا ہی ہوتے ہیں تو یون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے پانی کے غبارے بھیگے تھے کیونکہ ہینوری نے اس کا بازو توڑ دیا تھا اس دن سے اس نے پیانو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور وہ کسی بھی مقابلے میں حصہ نہ لے سکا تھا اس سب کا ذمہ دار وہ ہینوری کو ٹھہراتا ہے ہینوری یون کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہینوری پر اٹیک کر دیتا ہے ہینوری جب اسے بارنے والا ہوتا ہے تو وہ ایسا کرنے سے رک جاتا ہے اور اس سے واپی مانگ کا وہاں سے چلا جاتا ہے سب سٹودنٹس انتہانی ہال میں صحیح وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کرتے ہیں کچھ افتوں بعد وہ سب ٹیسٹ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں بروس بہت جلدی سے ریکاور ہونے لگتا ہے اور یون دوبارہ سے پیانو بجانے کی پریکٹس کرنے لگتا ہے پرینسپل بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ایجوکیشن بورٹ نے ٹوئنٹی پرسن فانڈ سکول کے لیے جاری کر دیئے کیونکہ سٹودنٹس نے انٹری ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر دیئے تھے اگر ہماری ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ